اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و صلات و السلام علی خاتم النبیین آج ہماری ریویجن کلاس ہے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم بدن ٹائم ہی اس کو ختم کر سکیں اللہ تبارک و تعالی کی قدرتوں کا ذکر ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالی کے کارکانے قدرت کی نعمتیں جو ہیں ان کا ذکر فرمایا جا رہا ہے وَالْأَرْدَ مَدَدْنَاهَ اور زمین مدہ مد کمانا ہوتا ہے جیسے پھیلانا کسی چیز کو جیسے مد آتی ہے کسی بھی لفظ کی اوپر تو اس لفظ کو ہم کھانچ کے لمبا کر دیتے ہیں وَالْأَرْدَ مَدَدْنَاهَ اور پھیلائا بچھایا ہم نے اس زمین کو وَالْأَرْدَ اور زمین مدہ دناہا بچھایا ہم نے اس کو وَالْكِنَا وَالْكَئِنَا اور ڈالے الْكَا کا مطلب کیا ہوتا ہے ڈالنا کسی چیز کا وَالْكَئِنَا اور ڈالے ہم نے فِیْهَا رَوَاسِيَا اس میں پہاڑ کہا جاتا ہے کہ جس سے کہ زمین اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی اس سے کہ زمین جو ہے وہ ڈول رہی تھی تو اس ڈولنے سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے میکھوں کی طرز کے اوپر جا ہے وہ اس میں پھر پہاڑ جو ہے وہ گڑ دیے وَرْوَاسِيَا رَاسِيَا تو ان سے جس کا معنی پہاڑ جمع ہے اس کی رواسیہ پہاڑ وَاَمْ بَطْنَا اور اُگَایَا اس میں فِیْهَا اس میں مِنْ كُلِّ شَيْئِن ہر چیز موزون موزون اب اس چیز کی اوپر اس لفظ کی اوپر نظر گوھر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جس ایریے کے لیے ضروری تھی اتنی ہی اُگائی جیسے تناسل کا ریشو اتنا زیادہ ہے کہ اگر ایک پودا ایک پودا جتنے اس کے جہاں وہ بیچ ہوتے ہیں جتنا اس کا تناسل ہوتا ہے اگر صرف وہی اللہ تعالیٰ اس کو ایک حد تک نہ رکھتے تو ساری دنیا کی زمین جو ہے وہ اسی ایک پودے سے بر جاتی آپ اس کو ایسے دیکھ لیجئے کہ جب سمندر میں مچھلیوں کے انڈے ہوتے ہیں وہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں اگر جہاں اللہ تعالیٰ ان سر کو باراور کر دے سب کو سمراور کر دے تو پھر ساری کے سارے سمندر جہاں وہ مچھلیوں سے بر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی وَأَمْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَئِنْ مَزُونَ اور ہر چیز ہم نے موضوع مقدار میں گائی موضوع مقدار میں کہ ہر چیز جہاں وہ زمین سے جہاں وہ اپنا رزق لے کے پھلتی پھولتی ہے اب ایک حد تک جانے کے بعد وہ چیز جہاں وہ رک جاتی ہے جیسے انسان جب شروع میں بچہ ہوتا ہے اس کی ہڈیوں کے لیے کلشیم اور وٹمنز چاہیے ہوتے ہیں تو ایک حد تک جیسے تقدر جو ہے وہ پانچ سے چھے فٹ تک اللہ تعالیٰ نے اس ایریے کے لوگوں کے لیے رکھا تو اب کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اتنی ہی ڈائٹ ڈبل کر کے یا دوسری چیزیں لیں کہ امنا بارہ فٹ تک بارہ فٹ تک کر دے نہیں ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے ایک موضوع مقدار جو ہے وہ مقرر کر دی ہے زمین میں جتنی سبزیاں گوئیں جو کچھ ہگایا ہر چیز و جلنا اور بنایا تمہارے لیے لکم دیئے تمہارے فیہا اس میں معیشہ معیشہ ذرائع معیشت تمہارے کھانے پینے کا سمام تمہارے کام کرنے کی جو تم نے زندگی دنیا گزارنی ہے اس دنیا کو گزارنے کے جو اسباب ہیں وہ اسی زمین سے تمہارے لیے جن کے لیے تم جن کے تم رازق نہیں ہو بے رازقین جن کے تم رازق نہیں ہو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ جانور گائے تمہارے لیے لونڈیاں غلام جہاں وہ تمہیں دیئے ان کے تو تم رازق نہیں ہو جن کو تو تم جانتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی کو جانور کو پالت کو رزق دے دو باقی جو نہیں ہیں ان کے تو تم رازق نہیں ہو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بھی اس زمین میں سے ذریعہ رائے معائش بنائے اور ان کے لیے بھی اور پھر کتنی ایسی مخلوقات ہیں جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں ان کا رازق بھی اللہ تبارکہ تعالی ہے جیسے پتھر میں سے کھیڑے کو بھی جو ہے وہ اللہ تبارکہ تعالی جو ہے وہ رزق دیتا ہے تو اس زمین میں سے اس نے سب کے لیے سمانے معیشت بنایا تمہارے لیے بھی اور جن کے تم رازق نہیں ہو ان کے لیے بھی وَإِن مِن شَيْن اور نہیں ہے کوئی چیز اِلَّا مَگر اِن دَنَا ہمارے ہاں ہیں خزائنہو سارے خزانے ہمارے پاس ہی ہیں تمہارے پاس کسی چیز کے خزانے نہیں ہیں وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ اور نہیں ہم نازل کرتے کسی بھی چیز کو مگر اس کی معلوم کی ہوئی قدر کے مطابق جتنا اللہ تبارکہ تعالی کی حکمت ہے دیکھئے ہر علاقے کے لوگوں کے لیے ان کے مزاج کے مطابق ان کی طبیعت کے مطابق اللہ تعالیٰ نباتات کو گاتے ہیں کہاں پہ جہاں وہ کونسی چیز موضوع ہے اسی حساب سے اس کی فچلیں ہوتی ہیں ٹیسٹ وائس دیکھ لیجئے اگر سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں تو ان کے مزاج کے مطابق ہیں دوسرے ممالک ہیں تو ان کے مزاج کے مطابق ہیں بہت ساری چیزیں ہیں اور ایسے ممالک میں جیسے میں چلے جائیں آپ انڈورنیشیا سائٹوی اوپر وہاں دالیں ہیں ہی نہیں اور ہمارے ہاں دالوں کے بغیر جو ہے وہ گزارہ ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز وہاں پہ وہ اگاتا ہے جو اس لوگوں کے مزاج کے مطابق ان کی طبیعت کے مطابق اور پھر اتنی اگاتا ہے اتنی ہی فصل دیتا ہے جتنی کے موضوع ہوتی ہے یہ نہیں ہوا کہ کبھی کوئی چیز جو ہے وہ حد سے بڑھ جائے یا کبھی کوئی چیز جو ہے وہ حد سے کم ہو جائے جیسے اگلی آیتِ کریمہ میں دیکھئے اور ہم رسال کرتے ہیں بادلوں سے بری ہوئی لواکیا کہتے ہیں پانی سے بری ہوئی ہواں وہ ہوایں جن میں پانی بڑھا ہوتا ہے وہ بادل جسے وہ پانی والے ہوتے ہیں اور بھیجتے ہیں ہم رسال کرتے ہیں ہم ریاہ لواکیا اور بادلوں سے پانی سے بری ہوئی ہواں کو فَنزَلْنَا پھر اتارتے ہیں مِنَاسْ صَمَاعِ آسمان سے مَآن م rear کیسوں کہتے ہیں پانی کو پھر ہم پلاتے ہیں اس کو تم سے اور نہیں ہو تم اس کے خزانے رکھنے والے اب یہ دنیا آج کل جس کو وارٹر سائیکل کہتی ہے یہ وارٹر سائیکل کہاں سے آتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ سمندروں سے بخارات کی شکل میں اٹھاتا ہے ہواں کے ذریعے ایک ہوایں وہ ہیں جو بخارات اٹھاتی ہیں اوپر لے کے جاتی ہیں دوسری پانی والی ہوایں ہوتی ہیں تیسری ان کو تہ بتا کر دیتی ہیں تو یہ پھر اللہ تعالیٰ آسمان کے اوپر بارشیں برساتا ہے کہاں کتنی برسنی ہیں ہاں جی ہم نے سارا ریدم توڑ دیا اب وہ وارٹر سائیکل جس کا میں تذکرہ کر رہا تھا کہ یہ اللہ کی حکمتیں کہ زمین سے سمندروں سے بخارات کے ذریعے پانی اٹھایا پانی اٹھا کے کس علاقے میں کتنی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ لے جا کے برسایا دیکھیں جیسے ایک حدیث میں ہے کہ بارشیں تو ہر سال ہوتی ہیں لیکن کہاں ہونی ہوتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو اس کی تقسیم کیا ہے وہ تقسیم اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے کہ کہاں ہونی ہیں کہاں ان کے ذخائر کرنے ہیں کہاں برہباری کی شکل میں گلیشنز پہاڑوں کی اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کا سٹورج کا کام کرنا ہے اور سٹورج کے بعد پھر اسی پانی کو جہاں بارشیں نہیں ہونی اسی پانی کو ندی نالوں اور نہروں کے ذریعے پہنچانا ہے اور یہی پانی پھر زمین میں تمہارے لئے ہم سٹور کر کے رکھتے ہیں پس ہم پلاتے ہیں کیا تمہارے بس میں ہے کہ تم اس کو زخیرہ کر سکو کبھی یہ پانی زمین میں بلکل اتنا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا گڑا کھونے تو پانی نکل آتا ہے کہیں وہ پانی دو دو ہزار فٹ تک نیچے چلا جاتا ہے تو یہ اللہ کا ایک سسٹم ہے دیکھیں اور بارش بھی کتنی برسنی ہے کہا گیا کہ جتنی بارش کی بوندیں گرتی ہیں یہ اتنے فرشتے بارش کے ساتھ جو آتے ہیں جتنے زمین اور آسمان کے تمام جنوں انسان کو ملا لیا جائے اس سے بھی زیادہ اور وہ تمام فرشتے ایک ایک بوند کا حساب رکھتے ہیں اور ایک ایک بوند کے ساتھ ایک ایک گگنے والے دانے کا حساب بھی رکھتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں تو یہی پانی جب ہم اس کو ہواں کو اٹھاتے ہیں آسمان سے اور پھر جو ہے وہ آسمان سے نازل کرتے ہیں اور پھر اسی کو پلاتے ہیں اور نہیں ہو تم اس کے خزانے جمع کرنے والے اس کو اکٹھا کر کے رکھنے والے کتنا کا پانی تم اکٹھا کر کے رکھ سکتے ہو اپنے لئے یہ خزانے اللہ کے پاس ہیں دیکھیں بارش کہاں برسنی ہے کبھی تو یہ بارش اتنی اگر نہ ہو اگر زیادہ برس جائے تو کیا ہوتا ہے وہ دلدل ہو جاتی ہے تو وہاں پہ نباتات نہیں ہو سکتی کچھ نہیں اک سکتا ہے اور جہاں نہ برسے وہاں پہ خوشک سالی آ جاتی ہے کتنی کیسے برسانی ہے تم اس پہ قادر نہیں ہو قادر اللہ تعالیٰ کی ساتھ ہے وہی ہے اور وہی فرماتے ہیں وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْجِي وَنُمِیتُ وَنَحْنُ الْوَارِسُونَ اور ہم ہی ہیں پیدا کرنے والے تم تو اپنی پدیش کی اوپر بھی قادر نہیں ہو تمہیں کیا پتا ہے کہ تم کیسے پیدا ہوئے تمہیں اپنی پدیش پہ قادر نہیں ہو تم اپنی موت کے اوپر قادر نہیں ہو اور پھر جو ذرائع یا سباب اللہ تعالیٰ نے وسائل تمہارے نام پہ لکھ دیئے تھے تم ان کو اپنے پاس رکھنے پہ قادر نہیں ہو جب تم چلے جاتے ہو تو عارضی طور پہ وہ اس کے تائٹل انٹائٹلمنٹ جو ہے وہ تمہارے وارثوں کے نام پہ منتقل ہوتی ہے وہ بھی ایک لیمٹیڈ پیریڈ کے لیے اور اس پیریڈ کے بعد فوراں پھر جو ہے وہ پھر رکھ لے تو الٹی مل لیے جس کے وسائل تھے جس کے سب کچھ ذرائع تھے نا ہنو ان الوارثون اور ہم ہی اس کے وارث ہیں اور سب کچھ اسی کے پاس جو چلے جانا ہے نہ تم اپنی پدیش پہ قادر ہو نہ تم اپنی موت پہ قادر ہو نہ ان چیزوں کی اوپر قادر ہو اور نہ صرف تمہیں اور بلا شبہ ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں تم سے پہلے والوں کو بھی اور ہم جانتے ہیں پیچھے آنے والوں کو اس سے ایک مراد تو یہ لے گی ہے کہ جو تم سے پہلے آدم علیہ السلام سے آن ورڈ جتنے لوگ یہاں پہ آئے ان سب کو بھی ان کا سب کا بھی ہمیں پتا ہے کس کس نے اللہ کا شکر ادا کیا کون کون جو اللہ تبارکہ تعالیٰ کی آگے کھڑا ہو گیا شیطان کا ساتھی بن کے تمہارے آنے والے بھی جو چلے گئے ہیں اور تمہارے جو پیچھے آنے والے ہیں ہم ان کو بھی جانتے ہیں جو ابھی آج کے بعد جتنی نسلیں آنی ہیں ہم وہاں رہے ہیں ان کا بھی پتا ہے کہ وہ کس پانی میں ہوں گے وہ کس طرح اللہ کا شکر ادا کریں گے ان کے بارے میں بھی ہمیں پتا ہے ایک کنسپٹ تو اس کا یہی بتایا گیا ہے مفسرین اکرام نے اور دوسرا اس کا کنسپٹ اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ کون ہے جو اول اول سبقت لے جانے والوں میں سے ہے سورہ توبہ کی آیت تھی گالمن نمبر سورہ توبہ میں پڑھ لیا ہے ہم نے پہلے پہلے پڑھا بھی کہ کون ہیں جو سبقت لے جانے والے ہیں کہ ابو بکر صدیق ہیں وہ جس سکت کہا جاتا ہے فوراں سے پہلے ایمان لے آتے ہیں اور طلاح ہیں زبیر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کے اوپر فوراں جو ہے وہ ایکسپٹ کر لیتے ہیں یہ ہیں جو آگے بڑھ جانے والوں میں سے ہیں اور پھر کچھ ایسے ہیں جو کچھ عرصے بعد ایمان لانے والے ہیں اور کتنے بد قسمت ہیں جو پیچھے رہ جانے والے ہیں المستاخرین وہ ابو لہب ہے ابو جہل ہے اور کتنے ہیں جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ہمیں سب کا پتہ ہے ایک مفہوم اس کا یہ بھی لیا گیا ہے اور ہم جانتے ہیں تم سے پہلے والوں کو بھی اور تم سے آخری والوں کو بھی وَإِنَّا رَبَّكَ اور بے شک پروردگار تمہارا وہ جمع کرے گا تم کو ان سب کو کٹھا کرے گا تم سے پہلوں کو بھی اور تمہارے آنے والوں کو بھی تم یہ کسی چیز کو کسی چیز کے بارے میں تقلید نہیں اچھی باتوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے راستے کے لیے تو تم تقلید کر سکتے ہو لیکن اپنے عباوجدات کے لیے اپنے بڑوں کے لیے کہ فلان یہ کرتا گیا ہے تو میں بھی اس کے پیچھے اسی راہ پہ چلوں کجا یہ کہ وہ راستہ اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا راستہ ہے پھر تو ماننا ہمارے لیے لازم ہے اگر وہ نہیں ہے وہ راستہ تو پھر ہمارے لیے وہ راستہ ماننا لازم نہیں ہے تو ان سب کو ہم کٹھا کریں گے جن جن کے نام تم لیتے ہو کہ فلان نے یہ کیا فلان نے یہ کیا فلان نے یہ کیا وَإِنَّا رَبَّكَ اور بے شک تیرا پروردگار جو ہے وہ ان سب کو کٹھا کرے گا جمع کرے گا بے شک وہی حکمتوں والے علم والے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ہیں دونوں فائل ان کے وزن کے وہ اوپر ہیں وَلَا قَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَان اور پھر بتایا گیا ایک سوئے پہلے تو بتایا گیا کہ تم اپنی پدائش فے قادر نہیں ہو موت پے قادر نہیں ہو اور پھر فرمایا گیا تمہاری اوقات یہ ہے وَلَا قَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِن سَلْسَالِ مِنْ هَمَائِن مَسْنُون اور پیدا کیا ہی انسان کو ہم نے کھنکتی ہوئی بجتی ہوئی گارے کیچڑ والی گندے کیچڑ والی مٹی کے ساتھ دیکھیں پہلے میں نے بتایا بھی تھا کہ سلسال جو ہے وہ کہتے ہیں وہ مٹی جو پک کے حرارت لگنے کے بعد پک جاتی ہے اور اس کے بعد بجانے سے کھنک کی آواز آتی ہے اس میں سے اس کو جب حرارت سے پکایا جائے تو پھر وہ پک جاتی ہے وہ ٹھیکرے والی بن جاتی ہے اور کب پکتی ہے جب اس میں سے حرارت لگنے کے ساتھ خمیر پیدا ہوتا ہے جب اس میں سے سڑاند آتی ہے جب بو آتی ہے اس میں سے اس بو والی مٹی کو پکنے کے بعد وہ ہے انسان کی شکل جس سے جو ہے وہ انسان پیدا ہوتا ہے یہ میرا رمالدی یہ مِنسَلْسَالِمِنْ هَمَائِنْ مَسْنُون اور انسان کو ہم نے اس سے پیدا کیا ہے یہ ہے انسان کی اصل وَخَلَقَ الْجَانَ وَلْجَانَ وَلْجَانَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلَ مِنْ نَارِسْسَمُوم اور پیدا کیا ہم نے جنوں کو اس سے پہلے نارِسْسَمُوم سے سموم کس کو کہتے ہیں ایسی تیز ہوا جو زہر کا ساسر رکھتی ہو اسی کو ہم باد سموم بھی کہتے ہیں کہ سہرہ میں چلنے والی وہ تیز ہوا وہ تیز گرم ہوا جو انسان کی جان نکال لیتی ہے تو اب یہاں پہ یہ ایک بات تو یہ ہوگی کہ انسان کو پیدا کیا کس سے مٹی کے ساتھ اس کھنکتی ہوئی گندے کیچٹ سے بنی ہی مٹی اور جنوں کو پیدا کیا نارِسْسَمُوم سے نارِسْسَمُوم ایک جو آگ ہوتی ہے آگ کے گرد جو لوہ ہوتی ہے جو شولہ ہوتا ہے جو ایک حالہ ہوتا بنا ہوا اس سے پیدا کیا جنوں کو اب جن ایک اس کا مفہوم یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جس طرح انسانوں کے جد امجد کا نام حضرت آدم سے پیدا کیے گئے تھے اسی طرح جو جنوں کا سب سے بڑا تھا اس کو جاننا اس کا نام تھا جد امجد ان کا ایک یہ ہے اس کا معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا کسی چیز کو چھپا لینا کسی چیز کو اسی طرح یہ ایسے ہی ہے جیسے جن جو اللہ کی غیر مری مخلوق ہیں ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے وہ چھپی ہوئی مخلوق ہے لیکن مخلوق ہے اپنی شکل بدل لیتی ہے تو ان کو پیدا کیا اس سے پہلے اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے پہلے یہ پیدا ہوئے بعد میں انسان پیدا ہوا اور اس سے پہلے ایک اور لوگ جو ہے وہ تقلیق ہوئی وہ تھی ملائکہ کی ملائکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا کیے اس کے بعد جنوں کو جو ہے وہ آگ سے پیدا کیا آگ کی لوہ سے پیدا کیا اور پھر انسان کو جو ہے وہ مٹی سے پیدا کیا جب بنائے سب کچھ اور بنانے کے بعد اور جب کہا تیرے پروردگار نے فرشتوں سے بے شک میں بنانے والا ہوں ایک انسان کھنکتی ہوئی بدوودار کیشٹ سے بری ہی مٹی سے ایک انسان تخلیق کرنے والا ہوں اور جب میں اس کو درست کرنوں برابر کرنوں اس کو اور پھونک دوں اس میں اپنی روح سے اپنی روح سے اپنی روح سے مراد یہ نہیں ہے کہ اپنی روح پھونگ دوں اپنی روح میں سے تاکہ اللہ کی جو صفات ہیں وہ صفات کچھ صفات اس میں سے انسان میں ٹرانسٹر ہو سکیں جیسے رحم ہے عدل ہے انصاف ہے یہ اللہ کی وہ صفات ہیں جو صفات کچھ حصہ جب وہ انسان میں جب وادے فقاؤ پس گر پڑنا لہو ساجدین اس کے سامنے سجدہ کرنے والا میں سے کہ میں بنانے لگا ہوں ایک کھنکتی ہوئی سیاہ کیچڑ والی مٹی سے ایک شخص انسان بنانے لگا ہوں جب میں اس کو ٹھیک کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونگ دوں تو اس کے سامنے جا ہے وہ سجدے کے لیے گر پڑنا فسجد الملائی کا پس سجدہ کیا فرشتوں نے تمام سجدہ کیا کلہم اجمعون سب کے سب کٹھے ہو کے سب نے سجدہ کیا کوئی پیچھے نہیں رہا نہ اسرافیل رہا نہ اسرائیل رہا نہ جبرائیل رہا نہ مکائل رہا جتنے فرشتے تھے سب کے سب سجدے میں گر گئے اللہ ابلیس مگر شیطان نے ابا اس نے انکار کیا این یکونہ یہ کہ وہ ہو جائے مس ساجدین سجدہ کرنے والوں کے ساتھ جب اس نے انکار کر دیا ایک شیطان نے پہلے تو یہ ابلیس کے بارے میں جان لیجئے ابلیس شیطان اس کا معنی مایوس ہوتا ہے یہ جنوں میں سے تھا اس انسان کی تخلیق سے پہلے اس زمین کی اوپر جو ہے وہ جن بستے تھے ان جنوں نے اس زمین پر بہت خون خرابہ کیا تھا بہت فساد کیا تھا اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بجوایا تھا ان جنوں کی جو ہے وہ سرکوبی کے لیے اس نے آگے ان جنوں کو مارا ان کو جزائر میں غارم میں بند کر دیا اور اس وجہ سے وہ اللہ کا مقرب ہو گیا اور اللہ کا مقرب اس طرح ہو گیا کہ وہ فرشتوں میں ہے ہی سمجھا جانے لگا وہ فرشتہ نہیں تھا لیکن فرشتوں جیسا جہاں وہ اپنے آپ کو خیال کرنے لگا اب اس کے ایک تو ذہن میں یہ سپیریٹی کا کمپلیکس تھا کہ میں نے اللہ کے کہنے کے اوپر یہ کام کیا تو اس کو غرور آ گیا تھا ایک وہ غرور تھا اور دوسرا جنوں میں سب سے زیادہ افضل تھا اللہ تبارک و تعالی اس کے دل میں جو یہ غرور تھا جو تھا تکبر تھا اس تکبر کو نکالنا چاہتے تھے یہ اللہ کی حکمت تھی جب اللہ تبارک و تعالی نے سب کو سعیدہ کرنے کے لئے کہا ایک بات تو جب یہ کہی فرشتوں کو سعیدہ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی نے جب کسی کو اپنا نائب بنایا تو تمام مخلوق کو جو ہے اس کی فرما برداری پر لے کہا اس میں سب سے افضل جو تھے اس وقت فرائد ملائکہ تھے فرشتے تھے فرشتوں سے سعیدہ کروایا کہ ساری چیزیں جہاں وہ بھی انسان کی انسان کی فرما برداری میں دے گی نہیں ہوا وہ سعیدہ کرنے والوں سا سعیدہ کرنے والوں سے کالا کہا یا ابلیسو اے ابلیس مالکہ اللہ تکونہ مستمات ساجدین تمہیں کیا مسئلہ ہے تم سجدہ کرنے والوں کے ساتھ کیوں نہیں ہوئے بڑی صدی سی بات پوچھ گی کالا یا ابلیسو اے ابلیس مالکہ کیا ہے تمہیں مرض ہے اس کی یہ وہ بیماری ہے جو پہلے دن سے اس میں جہاں وہ پنپ رہی تھی کہ میں سپیریئر ہوں اور یہاں پہ اس کا وہ خناس جو تھا وہ جو خبص تھا وہ کھل کے جہاں وہ باہر آ گیا کالا کہا لم اکن نہیں ہوں میں لیاس جو دو یہ کہ میں سجدہ کروں لی باشارن کسی ایسے شخص کو ایسے انسان کو خلقتا ہو جس کو پیدا کیا تُو نے من سل سال من ہما ان مسنون اس بجنے والی بدبودار کیچڑ والی مٹی سے جس کو پیدا کیا مجھے اس کو جو ہے وہ انفیریئر کر دیا گیا اور اس کو جو ہے وہ بزرگی دے دی گی بڑھائی اس کو دے دی گی میں اس کو سجدہ کروں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ہے وہ جو غرور آیا جو تکبر آیا اس میں سے اس تکبر نے اس غرور نے اس کو جو ہے وہ کسی چیز کا نہیں چھوڑا اس لیے فرمایا گیا ہے کہ یہ بڑھائی بزرگی تکبر یہ صرف اللہ کی ذات کے لیے سزا آ رہے ہیں اس کے علاوہ کسی کو منصوب نہیں ہے کہ وہ کرے چاہے جتنا بھی جس کی اوپر پھل لگ جائے وہ ہمیشہ جھکتا ہی ہے مثال میں اکثر فتح مکہ کی اوپر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیا کرتا ہوں کہ جب آپ وہی مکہ شہر جہاں سے آپ کو دیسن کالا دیا گیا تھا جہاں پہ آپ کو شہید کرنے کی سازشیں کی گئی تھی جہاں پہ آپ کے جو ہے وہ صحابہ اکرام کو جو ہے وہ مارا پیٹا گیا تھا کون سا ایسا ظلم ہے جو نہیں کیا گیا شہید کیے گئے لیکن اس وہی مکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح کرتے ہیں تو آپ جو ہے وہ سب کو ایک تو معاف فرما دیتے ہیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے لیے آپ کا سر جو ہے وہ انٹری کے کجاوے سے لگا ہوا ہے تو جس درخت پہ پھل لگتا ہے اس کی ڈالیں اس کی شاکیں ہمیشہ جھکتی ہیں کبھی وہ اکڑ کے نہیں کھڑی ہوتی ہیں یہاں پہ اس کو جب اتنا مقام دیا گیا تھا اور اس نے جو ہے وہ یہ بنا لیا خلقتہ منسل تو نے اس کو تو بنایا ہے اس میں سے اس مٹی سے اب اس مٹی سے بنانے سے وہ سمجھ رہا تھا کہ مٹی جو ہے وہ کمزور ہے اب اللہ کی حکمت اللہ اتوار کا تعالی جانتے ہیں آج بھی دیکھ لیجئے مٹی کی خاصیت کیا ہے ہر چیز اپنے اندر سے ابزارف کرنا ہر کسی کو رزق دینا یہ تو ماں جیسی چیز ہے کہ ہر چیز کو اپنے اندر چھپا بھی لیتی ہے ہر بندے کا رزق اب اندر بس بھی کرتی ہے جبکہ آگ کی خاصیت کیا ہے آگ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو تپا دیتی ہے جلا دکے راک کر دیتی ہے تو دونوں میں فرق ہم اپنی زبان میں دیکھ سکتے ہیں لیکن اس نے اس چیز کو کہا اس نے کہا اس گندی مٹی سے بننے والے انسان کو سیدہ کروں میں تو کتنا سپیریئر ہوں اتنا تھا مقرب کے جنت کا خازن کہلاتا تھا اور اتنا جہاں وہ قریب تھا یہ تکبر یہ غرور جب اس نے یہ کہا تو کہا کالا فخرج منہا نکل جو اس میں سے کس میں سے یہ کہا گیا اس جماعت میں سے سیدہ کرنے والی جماعت میں سے نکل جائے اور یہ اس سکت سے زیدہ کرنے والوں میں سے شامل نہ رہا اور کہا گیا جس سکت یہ آیت کریمہ آئی کہا اللہ فخرج منہا نکل جو یہاں سے اس کے بعد سے اس نے نوہا رونا پیٹنا شروع کر دیا اور یہ جتنے رونے پیٹنے آج کی ہیں یہ وہیں سے جو ہے اسی کی ایک شکل ہیں کہ لوگ جب روتے ہیں چیختے ہیں چلاتے ہیں کہا اللہ کہا فخرج منہا فائن ناغرجین بس نکل جا تو اس سے اس سے کسے سیدہ کرنے والی جماعت میں سے جب سیدہ کرنے والی جماعت میں سے نکل گیا تو پھر کیا ٹھہرایا ایک سیدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا آج ہم کتنے سیدہ چھوڑتے ہیں کتنی نمازوں کی پرواہ نہیں ہوتی ہمیں کتنا اس راستے بھی جب ہمارے لیے دنیا کے کام زیادہ عزیز ہوتے ہیں ہمارے لیے نماز جو ہے وہ سیکنڈری امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ وہ نماز ہے جیسے کہ اللہ کے گھر کا تواف رک جاتا ہے ہمارا کاروبار کیوں نہیں رکتا ہم ہماری ترجیحات جو ہیں وہ اس سے کر نماز نہیں نکل دی ایک سیدہ اس نے نہیں کیا تو کیا کہا گیا نکل جو اس سیدہ کرنے والی جماعت میں سے بے شک تو مردود ہے تو رجم کیا ہوا ہے تو راندہ درگاہ ٹھہرا ہے اب تمہیں ساری عمر مردود ملون قرار دے دیا گیا اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روز آخرت کے بعد یہ اس کے اوپر لانت ختم ہو جائے گی بلکہ اس دن تک یہ ہے کہ اس کے بعد پھر اس کی اور بڑوتری شروع ہوگی اس وقت تو تمام لانت کرنے والے اس کے اوپر جا ہے وہ لانت کریں گے ایک سیدہ نہ کرنے کی سزا ہم کتنے سیدہیں مس کرتے ہیں ہماری پراریٹی میں نماز ہوتی ہی نہیں ہے نماز کے وقت میں جا ہے وہ ہمارے دوسرے کام جا ہے وہ زیادہ ضروری ہوتے ہیں ہمارے لیے ہم اس دنیا کی خاطر جس کی خاطر جا ہے وہ اپنی نماز کو کھو دیتے ہیں وہ میں پھر اکثر بتایا کرتا ہوں کہ ایک بھرک تھے جن کا جوان بیٹا دنیا سے چلا گیا تو لوگ افسوس کرنے پہنچ گئے ان کے پاس جا کے انہیں کہا آج افسوس کرنے آگے ہو اس دن نہیں آئے جس دن میری تقبیل اولہ جہاں وہ قضا ہوئی تھی نہیں نکلی تھی مجھ سے نہیں پہلی گئی تھی جس دن تقبیل اولہ مس کی تھی اس دن تمہیں افسوس کا خیال نہیں آیا آج تمہیں افسوس کرنے کے لیے آگے ہو تو میرے لیے تو تقبیل اولہ زیادہ ضروری تھی تو یہ ہیں وہ لوگ تو ایک سیدہ نہیں کیا رجیم ٹھہرایا گیا لانت دے دی گئی اب جب یہ لانت اس کے اوپر ڈال دے گئی تو پھر اس نے کہا ابھی بھی ابھی بھی اس نے اپنی اس گریونس کو اس نے اپنی مسٹیک کو اکسپٹ نہیں کیا آگے سے اور جو ہے وہ تھوڑا سا تکبر میں آیا اور کہا کالا رب فانظر نہیں اچھا پھر مجھے مولت دیں کہ جو بات میں آپ نے کہیا کہ وہ مجھ سے افضل ہے اور میں کم تر ہوں میں یہ ثابت کر کے رہوں گا کہ نہیں وہ کم تر ہے وہ میرے کہنے کی اوپر آتا ہے وہ میرے کہنے کی اوپر ٹرپ ہوگا میں اس کو دنیا کے جو باغات دکھ لاؤں گا دنیا کی زیبو عراج دکھاؤں گا دنیا میں اس کو کھول اس کو جو ہے وہ معاف کر دوں گا کہا اللہ رب فانظر نہیں کہا اے میرے پروردگار مولت دیجئے مجھے الہی امی بسون جس وقت تک اٹھائے جائیں گے اب یہ اس کو کیسے اٹھائے جانے کے لیے کہا گیا اسی سے پہلے اسی آیت میں کہا گیا لانت ہے تیرے اوپر ساری الہی احمد دین تک کہ ہم روزے قیامت تک تو اس نے کہا اچھا جس روز پھر سب اٹھائے جائیں گے اس روز تک کی مجھے محلت دے دی جائے کالا کہا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ بے شک تو محلت دی جانے والوں اسے محلت دے دی گئی الہی احمد وقت المعلوم اس وقت تک کی جس کا وقت مقرر ہے معین ہے معلوم ہے جو لکھا ہوا ہے وقت اس وقت تک کی محلت جائے وہ دے دی گئی اس کو اب جب محلت دے دی گئی تو پھر اس نے کیا کہا اللہ رب اے میرے پروردگار بیماغ آئی تانی بس بب اس کے کہ تُو نے بے راہ کیا مجھے کہ میں ایک مقررت تھا جنت میں سب کچھ تھا میری راہ کھوٹی ہو گی بے راہ اگواہ کا اگواہ ان کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اصل راہ سے ہٹا کے دوسری راہ پر لے جانا بہت سبب اس کے کہ تُو نے مجھے بے راہ کیا لاؤ زیننہ یقیناً میں مزین کروں گا زینتدار کروں گا لہم لیے ان کے فیل ارد زمین میں وَلَاُغْوِيَنَّهُمْ اجْمَائِن اور ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا میں یہ ثابت کر کے رہوں گا کہ انسان میری بات مانتا ہے انسان جس نے تخلیق کیا جو خالق ہے اس کی بات نہیں مانتا جس راہ پہ میں چلانا چاہوں گا اس راہ پہ چلے گا یہ انسان اور میں دنیا اتنی آرازتہ پیراستہ کر کے دکھاؤں گا کہ انسان دنیا میں کھو جائے گا اس کو آخرت کی زندگی آخرت کی یادی نہیں رہے گی یہ محلت مانگی اس نے اور یہ محلت دی گئی لیکن محلت دے گئی اس نے جب یہ کہا اجمائین سب کے سب کچھ ہے وہ میں بیرا کروں گا مگر اللہ عبادہ کا منہم المخلصین سوائے ان کے جو مخلص لوگ ہیں کون ہیں جو اللہ کے نبی ہیں جو صدیقین ہیں جو شہودہ ہیں جو صالحین ہیں سوائے جنہوں نے اپنے آپ کو مخلص کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے اب دیکھئے بات دو راستے یہاں پہ کھل جاتے ہیں ہمارے لئے ایک راستہ جس راستے کی اوپر شیطان چلنے کا کہتا ہے اور دوسرا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کیا کہا میرا سیدھا راستہ تو یہ ہے کونسا راستہ ہے میری بندگی کا راستہ ہے وہ راستہ جس کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف سے ایک شیطان گمراک کرنے پر آیا دوسری طرف سے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر نبی بیجے گئے اب بات ہم نے ایک بھی پھر ایک بڑا اتراز قرآن پاک پھر اٹھتا ہے کہ قرآن ریپیٹیشن کا مجموع کہ اس میں بہت ساری ریپیٹیشن ہے بات یہ ہے کہ تمہیں اگر پچاس دفعہ سات سو دفعہ نماز کا کہہ کہ بھی تم نے اسے عقل نہیں پکڑی تو صرف اگر ایک مرتبہ کہا ہوتا تو تم کہاں کھڑے ہوتے ہم تو وہ چیز بھی نہیں پکڑتے ہیں اللہ نے کتنے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر کہا گیا ہے بھیجے اس دنیا میں ایک طرف ایک شیطان ہے اور ہم نے ان پیغمبروں کی بات نہیں ملنی ہر دور کے لوگوں نے جا وہ شیطان کے پیچھے جا وہ چلے اور پھر بتا دیا گیا شیطان کے پیچھے جو چلتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے کیا ہم نے قومیں آدھ میں نہیں پڑا سمودھ میں نہیں پڑا قومیں نو میں نہیں پڑا لوتھ میں نہیں پڑا مثالیں کیوں دی جاتی ہیں ہمیں اسی لیے ہم نے سمجھایا جاتا ہے کہ تم اگر اس راستے پر نہیں چلو گے تو تمہارا انجام یہ ہوگا اور جو اللہ کے مقرب ہیں ان کو اسی دنیا میں اشرا مباشرا ان کو جنت کی بشارتیں بھی مل جاتی ہیں تو اگر میرے راستے پر چلو گے میرا سیدھا راستہ تو یہ سیدھا راستہ ہے وہی راستہ کون سا راستہ جو قرآن و سنت کا راستہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے جواتی اللہ واتی اور رسول جو ہے وہ جس کا جس کی منزل ہے تو یہ ہو ہے وہ میرا راستہ آپ اچھا کہا کہ ٹھیک ہے تجھے محلت دی جاتی ہے اب میں دیکھوں گا کہ بندہ میری بات مانتا ہے میں خالق ہوں اس کا کہ وہ تیری بات مانتا ہے ٹھیک ہے تو ان کو بھلا سکے گا تو ان کو جو ہے وہ ٹرپ کر سکے گا لیکن تو کسی کو زبردستی نہیں لے جا سکے گا انہا عبادی بے شک میرے بندے لئیسا علاقہ علیہم سلطان ان کے اوپر تیرا کوئی زور نہیں ہوگا کوئی تیرے اوپر تیرے کوئی زور نہیں چلے گا کوئی طاقت تو جبر سے کسی کو نہیں لے جا سکے گا اگر کس جبر سے پکڑ کے لے جائے تو پھر تو حجت ختم ہو گئی پھر تو بات ختم ہو گئی کہ زبردستی لے گیا یہاں تو اللہ تو بارکتر نے کہا کہ اچھا میں دیکھوں گا میرا راستہ سیدھا ہے کہ تجھے بھی پھر زور نہیں ہوگا کہ تم زور لے جائے دیکھوں گا تیرے پیچھے بھی وہ راہ لوگ ہی چلیں گے جو بے راہ ہوں گے یہ بے راہ کون سے لوگ ہوتے ہیں یہ بے راہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جانے کسی چیز کو جانے بغیر اس چیز کو رد کر دیتے ہیں قرآن کو پڑے بغیر جائے وہ ہم نے رد کر دیا نماز کو پڑے بغیر ہم نے چھوڑ دیا اگر ہم پڑتے بھی ہیں تو ہم صرف اس کو اصول سواب کے لیے یا اصال سواب کے لیے پڑھ لیتے ہیں کبھی ہم نے سمجھنے کوشش نہیں کی دیکھیں یہاں پہ ایک مقالمہ چل رہا ہے کس میں چل رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میں اور شیطان میں شیطان کہتا ہے میں تیرے بندوں کو ٹرائپ کر کے رہوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ راستہ ہے میں دیکھوں گا تیرے پیچھے کون چلتا ہے جو تیرے یہاں پہ نہیں ہم جہنم سے بھر دیں گے سب کو پھر تجھے بھی اور تیرے پیچھے چلنے والوں کو بھی لیکن ہم آج بھی اللہ کی بات چھوڑ گے یہ قرآن آیا ہمارے پاس پریکٹیکل ورجن ہمارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں آ گیا ہم دیکھتے جانتے ہوئے بھی پھر جہو ہم اپنا راستہ جہو دیکھئے جس چیز کے لیے منت کریں گے جس کے پیچھے چلیں گے تو شیطان نے تو جیسے میں نے کل یہاں پہ سورہ عراف کی آیت کریمہ لکھی تھی کہ اس دن شیطان نے تو کہہ دینا کہ میرا وعدہ چوٹا تھا اور اللہ کے وعدہ سچا تھا اور دوسرا میں تو تمہیں کوئی زبردست نہیں لیا تھا میں نے تمہیں ایک آواز دی تم میرے پیچھے چل پڑے نبیوں نے تمہیں اتنی ساری آواز دیں تو تم ان کے بیچھے دنی چلے تو تم آئے ہو تو اس وقت جاہاں وہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا میں خود آگ میں جل رہا ہوں نہ تم میری مدد کر سکتی ہو نہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں یہ قرآن پاگ میں لکھا ہوا ہے کل ہم نے سورہ عراف کی جاہاں وہ آیت کریمہ بھی پڑی تھی تو ساری چیز سامنے یہاں پہ اس مقال میں بے شک بندے میرے تیرے نہیں ہوگا تمہارے پاس کوئی طاقت کوئی زور نہیں ہوگا سوائے ان کے جو خود جو ہے وہ بیرا ہو جائے جو خود گمراہ ہوں جو تیرے پیشے چلیں اور وہ پیشے چلیں جیسے میں نے پہلے عرز کیا کال ایک آپ کو بتائی تھی کہ نبیوں نے آبادیوں سے باہر مسجدیں بنائی ہیں جب اللہ سے کوئی بات کرنی ہوتی اللہ سے کچھ مانگنا ہوتا وہ وہاں پہ جا کے سجدے میں گر پڑتے اللہ سے مانگ لیتے تو ایسے ہی ایک نبی تھے جب وہ گئے اس طرف راستے کے اوپر تو راستے میں جو ہے وہ شیطان سے ٹاکرا ہو گیا تو آپ نبی نے جو ہے وہ سکت عوض باللہ من الشیطان الرجیم تین دفعہ پڑا وہ شیطان ہٹ گیا تو شیطان نے کہا آج مجھے بتائیے کہ یہ ہیں وہ مخلص بندے جن کے بارے میں یہاں پہ تذکرہ بھی ہے اللہ عبادگا منہم المخلصین کہ یہ میں اتنا ٹراب کرنا چاہتا ہوں تم لوگ میرے ٹراب میں میرے اس دھوکے اس فریمے کیوں نہیں آتے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ جسے کو تمہیں شیطان کا کھٹکا ہو اس سکت میری پناہ میں آجو شیطان سے ہٹ گے جس سکت شیطان جو ہے اس سر پہ سوار ہونے لگے تیہ ہو گیا کہ تم بتائے گا نبی بتائے گا کہ ہم کیسے تجھ سے شیطان سے بجتے ہیں اور شیطان بتائے گا کہ میں انسان کو کیسے جو ہے وہ ٹراب کرتا ہوں کیسے جو ہے وہ دھوکہ دیتا ہوں تو نبی نے بتا دیا کہ جس سکت بھی ہمارا ہمیں کھٹکا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے ہم جو ہے اس سے پہلے جو ہے وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں آج ہمارے لیے بھی سبق یہی ہے جیسے ہی غلط خیال آئے جیسے ہی نفس جو ہے وہ دوسری طرح لے جانے پڑے عوض بللیہ من شیطان رجیم اس سے بڑھ کے اور کوئی نسخہ نہیں نماز میں غلط خیال آئے عوض بللیہ من شیطان رجیم طریقوں سے میں بندے کی اوپر قبضہ کرتا ہوں جس طرح بندہ غصے میں ہوتا ہے یا بندہ کسی خواہش کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے جب غصے میں ہوتا ہے تو غصے اوپر میں جو مرضی کروالوں غصے میں آگے انسان جو ہے وہ ہر کام جو ہے وہ کر گزرتا ہے اور دوسرا جب وہ خواہش کے پیچھے چلنے پڑھ لگتا ہے تو خواہش نفس پرستی کے پیچھے چلتا ہے میں اس کو دنیا اتنی مزہین اتنی سوار کے دکھا دیتا ہوں کہ اس کو بس اس کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آتا اور پھر میں یہی سمجھاتا ہوں کہ یہ چھوٹا گناہ ہے چھوٹا گناہ گناہ کرتے کرتے وہ اس کو جہاں جہنم کے دھانے تک لے جاتا ہے اور وہاں جا کے دھکھا دے کے وہ فرار ہو جائے گا کہ میں نے کچھ نہیں کیا بھاگے گا کہاں بے یہ ہے ان کے اور پھر فرما دیے گا انہ جہنمہ اور بے شک جہنم ہے ان کے لیے وعدے کی جگہ ان سب کے لیے کٹھا ہونے کی جو وعدے کی جگہ ہے وہ جہنم ہے کن کے لیے ان کے لوگوں کے لیے جو اس بیراہ ہوتے ہیں جو گمراہ ہو کے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں نبیوں کی باتیں نہیں مانتے قرآن کی بات نہیں مانتے اور پھر وہ چلتے ہیں شیطان کے پیچھے دیکھئے راستہ بڑا سیدھا ہے بڑا کلیرٹی کے ساتھ ہے صرف ایک راستہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے بس اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں وہ شیطان کے راستے ہیں اور اللہ کا راستہ قرآن اور سنت کا راستہ ہے اس کے علاوہ جتنے ڈکوس ہیں وہ سارے ڈکوسلے ہیں سارے شیطان کے کریئٹ کی ہوئے ہیں اگر ہم ان کے پیچھے چلیں گے تو ہم اپنی سیدھی راستے ہٹ جائیں گے کیا سیدھی راستے ہٹنے والا کبھی اپنی منزل پہ پہنچتا ہے وہ نہیں پہنچتا وہ دکے کھاتا رہتا ہے وہ دکے کھانے کے بعد ہو سکتا ہے کہ کہیں پہ اللہ کی رحمت اس کی اوپر ناظر ہو جائے تو پہنچ جائے لیکن اصل راستہ جائے وہ یہی راستہ ہے جو جس کے بارے میں ہے یہ ہے اللہ کی رسی اس کو مضبوطی سے پکڑ لو جس نے اس رسی کو پکڑ لیا وہی ہوں گے باقیوں کے لئے پھر کیا کہا گیا ہے وَإِنَّا جَهَنَّمَ عَلَى مَغَرِدُ اور یہ جہنم بے شک جہنم ہے وعدے کی جگہ ان سب کے لئے ان سب کے کٹھا ہونے کی جگہ جہنم ہے جہنم میں سوا کھٹیں لَهَا سَبَاتٌ عَبْوَابِن سات دروازے ہوں گے اس میں سات دروازے کس کی ہوں گے ایک توحید پرستوں کا ہوگا جو گناہ کر کے جہاں وہ جہنم کے حق دار سواوات ٹھہرے ہیں اس کے بعد نصارہ کا ہوگا یہود کا ہوگا سابیوں کا ہوگا ماجوسیوں کا ہوگا مشرقین کا ہوگا اور پھر ایک دروازہ منافقوں کا بھی ہوگا منافق کی ڈیفینیشن کیا ہے بات کرے تو جھوٹ بولے وعدہ کرے تو جو ہے وعدہ خلافی کرے امانت دی جائے تو پھر امین خیانت کرے اس میں سے جب امین ٹھہرایا جائے تو اس میں سے جو ہے وہ خیانت کرے جب ہم خود دیکھ لیجئے کہ جہنم کا ایک وعدہ ہے ایک دروازہ ہے ان منافقین کے لئے پارٹیکلرلی مخصوص کیا گیا لَكُلِ بَابِن اور ہر دروازے میں من ہم ان میں سے جوز ان مقصوم وہ جوز تقسیم کیے ہوں گے نہ لکھے ہوں گے کہ اس دروازے سے جانا ہے جو یہودی ہوں گے وہ یہود والے ایک دروازے جہنم میں جا رہے ہوں گے نصارہ عدر سے جا رہے ہوں گے جو مسلمانوں کا دروازہ ہے تحید پرستوں کا اپنے گناہوں کی بات سے سب سے پہلے نکالے بھی وہی جائیں گے جیسے ہم نے اسی سورہ مبارکہ میں پیچھے پڑھا کہ جب وہ ہوں گے اور کہیں گے مسلمانوں تم نے تو کلمہ پڑھ لیا تھا تم بھی ہمارے ساتھ جہنم میں ہو تو اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا اور اللہ تبارکہ تعالیٰ نہرے یاد میں سب کو گھوتا دیکھے جہاں وہ جنت میں جہاں وہ بھیج دیں گے جز ان مقصوم اور ان کے لیدہ لیدہ جہاں وہ جز ہوں گے پارٹھ ہوں گے تقسیم کی ہوئے لکھے ہوئے ہوں گے نانگوں اس کے اوپر اب یہاں تک تو ان کے بارے میں بتایا گیا جو شیطان کے پیچھے چلتے ہیں جس سکت یہ بات کی گئی فرمایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ایک مجلس میں سے گزرے دیکھا لوگ ہنس رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ انچی ہنسی مزاق کر رہے ہیں فرمایا لوگوں تمہارے پاس جنت اور دوزر کی خبریں پہنچ گئی ہیں اس کے باوجود تم جو ہے وہ ہو ایسے ہی ہو کہا گیا کہ اللہ تو لوگوں نے جس سکت یہ آیت کریمہ اس کے اوپر اتری جیسے جب یہ آیت کریمہ اتری تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ بیکچین ہو کے پریشان ہو کے دھوڑ لگا دی کہا جاتا ہے تین دن تک دھوڑتے رہے پوچھا بلا کے کیا ہوا لیکن سارے کے وعدے کی جہنم جگہ تو جہنم ہے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی ریکٹیفکیشن کے لیے قرآن کو اس لیے دار قرآن الفرکان کہا جاتا ہے کہ یہ دو فرق کرنے والی کتاب ہے جہاں پہ جہنمی کا ذکر ہوتا ہے وہاں جہنتی کا ذکر ہوتا ہے جہاں فراؤن کا ذکر ہوتا ہے وہاں موسیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو جہاں پہ بھی کفار کا جہاں پہ بھی جہنم والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پھر جہنتیوں کا ذکر بھی ہوتا ہے فرمایا اور بے شک متقی لوگ جنتوں میں ہوں گے اور باغوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے جنتوں اور باغوں میں متقین متقی کی دیفینیشن کیا ہے یہ مختصر سی بات جو غیب کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں جو غیب کے ساتھ جنت دیکھی کسی نے نہیں دیکھی دوہزک دیکھی کسی نے نہیں دیکھی اللہ دیکھا کسی نے نہیں دیکھا ہمیں کس نے بتایا فرمایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صاحبہ اکرام سے پوچھا کہ تم میں سے سب سے زیادہ ایمان والے اللہ کو پیارے کون ہیں اللہ کو پیارے سب سے فرشتے ہیں فرشتے تو اللہ کے ڈریکٹ تربیت یافتہ ہیں اللہ سے تربیت لیتے ہیں نہیں پھر ہم ہیں نبیوں کا بارے میں کہا گیا نبی بھی اللہ کے پیارے ہیں لیکن نبی کو بھی اللہ خود تربیت دیتا ہے تو صاحبہ اکرام نے بڑے خوش ہو کے کہا پھر ہم ہوں گے تم کیوں نہ ہو تم تو مجھ سے تربیت یافتہ ہو ایک قوم آئے گی دو گتوں کی دو جلدوں کے درمیان ایک کتاب ہوگی نہ اس نے دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا اس پہ پڑے گی اور ایمان لے گی وہ لوگ ہوں گے اللہ کے سب سے پیارے تو یہ ان کے بارے میں اب متقیوں کی وَاللَّذِينَ يُومِنُونَ يُومِنُونَ بِالْغَائِبِ غیب کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں وَعِقِيمُونَ السَّلَاتَ ایمان نماز قائم کرنے وَعِقِيمُونَ السَّلَاتَ اور پھر خرچ کرتے ہیں جو اللہ کو یہ تین چار لفظی حرفی باتیں ہیں ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے زیادہ دیکھتے ہیں ایک دھر پہ جھکنا اللہ کا آستانہ پکڑ لیں باقی سب کچھ ہم چھوڑ دیں تو ان کے لئے جنتیں ہوں گی باغات ہوں گے چشمیں جاری ہوں گے جیسے میں نے کہا تھا کہ اس لئے ہمیں سبزہ بھی فیسینیٹ کرتا ہے ہمیں بہتا ہوا پانی بھی فیسینیٹ کرتا ہے اس لئے ہم گھروں میں لان بناتے ہیں آپ شہریں بناتے ہیں فوارے لگواتے ہیں اس لئے چھوٹیوں میں جائے وہ ہم پہاڑوں پہ جاتے ہیں جہاں پہ سبزہ ہوتا ہے گرینری ہوتی ہے وہاں پہ اس لئے کہ انسان اس پلانیٹ کا آج کی سائنس کہہ رہی ہے اس پلانیٹ کا بشندہ ہی نہیں ہے آج کی سائنس یہی کہتا ہے کہ یہ اسی پلانیٹ سے بھیجا گیا اور ہر وقت اسی تگودوں میں لگا رہتا ہے کہ میں وہاں پہ واپس سلا جاؤں تو اس لئے ہمیں فیسینیٹ کرتے ہیں ادخلوہ بسلامین آمینین داخل ہو جاؤ اس میں امن کے ساتھ اتمنان کے ساتھ سلامتی کے ساتھ کوئی ڈر فکر نہیں ہوگا وَلَا خوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور وہ ہوں گے وہاں پہ نہ کوئی ڈر ہوگا اور نہ ان کوئی خوف ہوگا نہ پچھلے کی جب جنت میں داخلے کا پروانہ مل گیا اور پھر خوشخبری یہ بھی ہے کہ وہاں پہ لہا سب آبوابن وہاں سات دروازے تھے جنت کے آٹھ دروازے ہیں تو آٹھ دروازے میں اسے اللہ سے جب بھی مانگیں جنت الفردوس مانگیں کہا جائے گا ادخلوہ بسلامین آمینین داخل ہو جاؤ اس میں سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ اب کوئی تمہیں فکر فاقہ نہیں ہے اب کوئی تمہیں ڈر نہیں ہے اور جنت میں جو آ گیا وہ پھر اس کے بعد واپسی کہا ہے وَنَزَانَ اور کھینچ نکالیں گی ہم مَا فِی سَدُورِهِمْ جو ان کے سینوں میں ہے مِنْ غِلِّنْ اَخْوَانٍ مِنْ غِلِّنْ جو کینہ جو بغض جو عداوتیں ایک دوسروں کے خلاف سینے میں یہ آیت کریمہ اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ میرے زبیر میرے زبیر عثمان اور طلاع کے درمیان جو کینہ جو بات تھی اللہ تعالیٰ اس کو یہاں پہ دور فرما دے گا اب یہ بات کس وقت ہے یہ چار لوگ اس کمیٹی کے ممبر تھے جو حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ نے مطین فرمائی تھی اگلی خلافت کا بار دینے کے لئے تو اس وقت اب یہ عثمان گنی تو شہید کیے گئے اٹھارہ زلحج کو اور جو باقی تھے زبیر اور طلح رضی اللہ تعالیٰ وہ جنگ جمل میں شہید ہوئے تھے تو اس لئے جو ہے وہ ان کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ میری غلط فہمیاں بھی ہمارے دلوں میں جو کینے تھے ہمارے وہ بھی سب کچھ ہے وہ دور فرما دیں گے اس آیت مبارکہ کو پڑھنے کے بعد جو علی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کرتے تھے ہم کھینچ نکال لیں گے ان کے دلوں سے سینے پہلے تو ہم دیکھیں گے اچھا ہے ابھی جنت ابھی جا رہا یہ تو یہ کرتا جیسے جنت میں داخل ہوں گے ہر چیز ختم ہو جائے گی بھائی پن آ جائے گا کیا ہوگا اخوانا بھائی بن جائیں گے سارے کے سارے اللہ سورر ان متقابلین تختوں میں مسائریوں کی اوپر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے گپیں مار رہے ہوں گے اور پھر وہاں پہ سلام سلام اور سلام سلام ہوگا سلامتی سلامتی ہوگی لا جمسوہم فیہ نصبن نہ وہاں پہ جہو ان کو کوئی مسئبت کوئی تنگی کوئی سختی پہنچے گی اور نہ وہاں وہاں سے نکال لے جائیں گے اب اس کے بعد اور کیا ہو گئی کہ نہ وہاں پہ معاشی فکر نہ وہاں پہ کھانے پینے کی فکر جس چیز کو دل کیا فوراں سے پہلے آ موجود ہوئی جس قسم کا کپڑا جو کچھ چاہا وہ فوراں سے پہلے آ گیا نہ وہاں پہ کی مسئبت آئے گی نہ وہاں پہ پیشاب ہوگا بخانہ ہوگا نہ تھوک ہوگا نہ کچھ نہیں ہوگا جو کہا گیا پھر یہ کھانا کیسی ہے پسینے سے جب وہ حضم ہوگا اور پسینے کی بھی خوشبو جائے مشکبو جیسی ہوگی اتنی زیادہ خوشبو والا پسینہ ہوگا کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے وہ عبدی زندگی شیطان تو تمہیں اس دنیا کے لیے بھیلاتا ہے آج تک شیطان نے کسی کو توڑ کسی کو منزل پہ پہنچایا کیا کوئی شخص اس دنیا میں جہاں مسلسل رہ گیا کوئی ایک مثال دیجئے جس نے اس دنیا میں اپنا ٹکانہ اپنا بسیرہ کر لیا اس کے وعدے تو یہ جھوٹے وعدے ہیں یہ اگلے لمحے کا پتہ نہیں ہے ہمیں لیکن اللہ کے وعدے تو عبدی وعدے ہیں اللہ کی جو گرنٹیاں ہیں وہ تو گرنٹیاں پھر وہاں سے نہ نکلنے والی ہیں وماہم بمنہ بمخرجین اور نہ وہ وہاں سے جب وہ نکال لے جائیں گے دب آگے بتا دیا گیا کہ اب یہی ہے عبدی زندگی تو پھر محنت کس کے لیے کرنی ہے اس دنیا کے لیے کرنی ہے شیطان کے پیچھے چلنا ہے یا اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر چلنا ہے نبی اے نبی خبر دے دیجئے عبادی میرے بندوں کو انی بے شک میں ہوں انا الغفور الرحیم میں ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو صفات تو یہ بتائی گئیں غفور الرحیم کی اور پھر ساتھ آگے یہ بھی کہا گیا اور بے شک عذاب بھی میرا جو کہ دردناک عذاب ہے اب دیکھیں دونوں باتیں کیوں بتائیں گے اگر اللہ کی رحمت کے بارے میں ان کو پتا چل جاتا لوگوں کو تو لوگ جہاں وہ اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ کی تو رحمت اتنی ہونی ہے اور رحمت کے بارے میں تو یہ کہا گیا کہ اس دن اللہ کی رحمت دیکھ کر شیطان بھی جہاں وہ اس کے عمیدوار ہو جائے گا یہ لگ بات ہے کہ وہ جہنمی ہے وہ جہنم میں جائے گا لیکن اس حد تک جب اللہ تعالیٰ نے رحم کو تخلیق کیا تو 99 اس کے سو حصوں میں سے 99 اللہ تعالیٰ کے اپنے پاس ہیں ایک حصہ ہے جو باقی ساری کائنات میں اللہ نے تقسیم فرمایا ہے ماں بیٹے سے بھائی بھائی سے بچہ باپ سے جس یہ نہ صرف انسانوں میں ہیوانوں میں پرندوں میں چرندوں میں سر کسی میں تو فرمایا گیا بتا دیجئے میں ہی بخشنے والا ہوں فولن کے وزن کے اوپر میں ہی بہت بخشنے والا ہوں اور میں ہی ہمیشہ سے رحم کرنے والا ہوں اور ساتھ یہ بھی کہا گیا وَأَنَّا عَذَابِ وَأَنَّا عَذَابِ وَأَنَّا عَذَابُ وَأَذَابُ الْعَلِيمُ وہ بہت ہی دردناک عذاب ہے ایک تو عذاب اٹسلف عذاب ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں ایک طبیعی موت موت ہے ایک علمناک موت ہے ایک عذاب بھی علمناک ہے اور اگر اللہ کے عذابوں کے بارے میں پتا چل جائے تو لوگ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں اس لئے دونوں باتیں فرمائے دی گئیں ساتھ یہ اللہ کی صفات بیان کی گئیں جیسے کہا گیا خوفاً وَطَمًا اللہ کو وَدْعُوہُ پکارو اس کو خوف کے ساتھ اور تمہ کے ساتھ کہ دیکھیں اپنے عمال کے بلبوتے پہ کوئی نہیں جا سکتا جو راستہ اللہ نے بتا دیا اس راستے پہ چلنا ہمارے لئے لازم قرار دے دیا گیا لیکن اس راستے پہ چل کے یہ راستے پہ چلنا بھی اس کی نعمت ہے اور پھر اس کا شکر ادا کرنا بھی اس کی نعمت ہے اس امید کے ساتھ ایک کہ اللہ کے عذابوں سے ڈر لگے کہ میرا کوئی عمال کافی نہیں ہے میرا کوئی بھی جو میں کچھ کر لوں پتہ نہیں وہ منظور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا لیکن اس کے باوجود پھر مجھے تماہ ہو مجھے امید ہو کہ اللہ کی رحمت میرے ساتھ ہوگی اور جب جو متقی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے لوگ ہوتے ہیں وہ انہی چیز جو نوعد ہو وہ پکارتے ہیں اس کو خوفاں و تمہن ڈر کے ساتھ اور تمہ کے ساتھ تو اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھنی شاہیے اور اللہ سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے کچھ کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھیں کہ کیا یہی ہے اللہ کا بتایا ہوا راستہ کیا یہی ہے رسول کا بتایا ہوا راستہ اور پھر کچھ کرنے کے بعد کبھی جو ہے وہ اپنی اس رحمت کو اس نعمت کو جو ہے وہ اپنے آپ سے منصوب مت کیجئے اس دنیا کے گھڑے وے بتوں سے مت منصوب کیجئے وہ اللہ کے رحمت ہے اللہ کا صلح ہے جو اللہ جو ہے وہ ہمیں انایت سنوان دیتا ہے اللہ تبارکہ تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی حمد و تقریبی جزاک اللہ خیر اللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی اللہ محمد وعلى محمد کما صلی اللہ تعالی ابراہیم وعلى عالی ابراہیم انکا حمد و مجھے اللہم بارک اللہ محمد وعلى عالی محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلى عالی ابراہیم انکا حمد و مجھے ربنا لا تواخصنا انسینا و اختانا ربنا ولا تحمل لہینا اسرن کما حملتہ وللزین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تعاقات لنا بهی وفونا وغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین ربنا لا تذکلوبنا بعد اس حدیتنا وحبلنا من لدن کا رحمہ انکا انت الوحاب رب اغفر ورحم وانت خیر الرحمن یا رب ارحم ہما کما رب یعنی سگیرہ یا رب ارحم ہما کما رب یعنی سگیرہ یا رب ارحم ہما کما رب یعنی سگیرہ بیماروں کے لئے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ نصیب فرمائے سب کو صحت والی زندگی نصیب فرمائے جو دنیا سے مسلمان تشریف لے گئے ہیں چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے ان کی مغفرت کے لئے ان کی بخشش کے لئے جن کی اللہ کے ہم مغفرت بخشش ہو چکی ہے ان کے درجات کی بلندی کے لئے دعا کیجئے کل کو ہم اسی دعا کے محتاج ہوں گے آج ہم کسی کے لئے کچھ کریں گے تو کل کوئی ہمارے لئے کیجئے اپنے والدین کے لئے اپنے بڑوں کے لئے ہمیشہ دعائی خیار کرتے رہیے وہاں پہ وہ فخر محسوس کرتے ہیں جب اولاد کی طرف سے جب مغفرت بخشش ان کے لئے جہاں وہ کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے جو بروزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حلال روزگار نصیب فرمائے جن کے ہاں رزق کی کمی ہے ان کو اللہ حلال رزق نصیب فرمائے جو کرزدار ہیں ان کے کرزے اللہ تعالیٰ اپنی جعب سے جہو دور فرمائے جو پریشان ہیں ان کی بریشانیاں دور فرمائے سب پر رحم فرمائے اللہم اکفر لنا ورحمنا اللہم اہدنا الصراط المستقیم اللہم اہدنا الصراط المستقیم اللہم اہدنا الصراط المستقیم سبحانہ ربی کا رب العزت اما یسخون و سلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین آمین